بیوکرن سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ایک کے تحت آرو اور ڈی آرو الیکشن کمیشن کے ماں تحت ہوتے ہیں جبکہ کمیشنر کا الیکشن کے پورے عمل میں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا ایسے میں پھر اس سٹیٹمنٹ کی اہمیت کیا ہے سر اس سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت باقی بچی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیشنر جو ہے وہ کسی بھی ڈیویجن کا سب سے بڑا نگران ہوتا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے اگرچہ اس کا براہ راست الیکشن میں کردار نہ بھی ہو تو تمام تر چیزوں سے الیکشن کی اریجمنٹ میں اس کا بڑا امپورٹن کردار ہوتا ہے اور اس کے پاس وہ کسی بھی ڈیویجن کا اتنا سینئر اثر ہوتا ہے کہ تمام لوگ اس کے پاس آپ کے اپنی شکایات کا بھی کبھی اظہار کرتے ہیں اور کبھی اپنے ا پر پڑھنے والے دباؤ کا بھی اور وہ ان کا مقابلہ بھی کرتا ہے اس الیکشن میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں یہ میں آپ کو بالکل اپنی اطلاع کی بنیادت میں بتا رہا ہوں کہ جہاں مختلف ڈیویجنل کمیشنرس نے اپنے آروز کو کہا کہ آپ بالکل وہ کام کریں سارا پریشر مجھ پہ آنے دیں آپ وہ کام کریں جو قانون کے مطابق ہے اور وہاں پہ ریزلٹس جو ہیں وہ کچھ اور رہے ہیں تو الیکشن کمیشن دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس پورے معاملے میں ا ہوا ہے تو الیکشن کمیشن کے اوپر تو بڑا متین الزام ہے اور یہ الزام صرف لیاقتری چٹھا نے نہیں لگایا یہ الزام تو مولان فضل رحمان بھی لگا چکے ہیں یہ الزام تو جی ریئے کی طرف سے بھی لگایا جا رہا ہے تو جب اس طرح کے الزامات ایک تواتف سے لگایا جا رہے ہیں تو چیف الیکشن کمیشن صاحب کی دیفنیٹلی یہ سب ہو سکتا ہے جھوٹ ہو لیکن اب ان کی اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں رہی دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کمیشنری یہ ثبوت سلوک ہوا ہے وہ کچھ معمولی بات نہیں ہے حبیب صاحب یہ رانہ صنعاللہ صاحب کبھی آپ نے بیان سنا رد عمل ان کا آیا ہے اس سے پہلے آمیر میر صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ شاید منٹلی وہ بیمار تھے چٹھا صاحب جس وجہ سے انہوں نے یہ بیان دیا وہ سائیکوپیت ہیں رانہ صنعاللہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس بارے میں پاکستان ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں کچھ سچ آواز اٹھاتا ہے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جب پوری حقیقت بیان کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ اس آنکھوں دے کی حقیقت کو جھٹلانے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں یہ اندھوں کے شہر میں اگر آپ کے پاس آنکھیں ہیں تو آپ کے مجرم ہونے میں کچھ شک دے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بات جو الیکشن کے اوپر جو سوالیہ نشانت ہے وہ صرف لیاقت علی چٹھا صاحب نہیں اٹھا رہے لیاقت علی چٹھا صاحب نے اب تک جتنے سوالات اٹھائے اس میں سب سے طاقتور سوال ان کا ہے اب آپ انہیں کہیں کہ جناب ان کی ذہنی سے چھیک نہیں یہ کسی دباؤ میں تھے یا کسی اور میں تھے اور یہ کیا کون رہا ہے تو درانہ صنعاللہ صاحب کی جو پارٹی ہے وہ تو بینیفیشری ہے اس دھاندری کی اس مبینہ دھاندری کی بینیفیشری ہے جو راول پنڈی میں جن لوگوں کو جتوایا گیا ہے وہ سارے کے سارے پاکستان مسلم بھی ایک نون سے تعلق ہیں وہ کوئی اور تو نہیں ہے ایسا دنی ہے کہ وہاں پہ اوامی نیشنل پارٹی یا ایڈی اے کے امیدوار وہاں پہ جیتے ہیں تو لہٰذا راولہ صاحب نے تو یہ کہنا ہے اور اگر وہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹس راول پنڈی سے سبائی سمبلی کے نکال دیا جائیں تو یہاں پہ پنجاب میں تو حکومت میں نہیں بنتی تو اس وجہ سے یہ تو اپنی پولیٹیکل جو گینز ہیں اس مشکوک جو الیکشن ہے اس سے جو ٹرازیکشن ہوئی ہے اس مشکوک الیکشن کی ٹرازیکشن سے جو خود راولہ صاحب وہ تو پہلے کیجئے لہذا ان کی بات انہیں تو فریق بننا نہیں چاہیے اور پھر آپ ذرا دیکھئے کہ ہماری نگران گورنمنٹ کیسے فریق بن سکتی نگران گورنمنٹ کی کیا کوئی پولیٹیکل ایمبیشن ہے یا نگران گورنمنٹ کیسی سیاسی جماعت کا حصہ ہے کیا وہ مسلمی نون کا حصہ ہے یا کسی اور جماعت کا حصہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے نگران حکومت کو تو سمبل تھی بات ہے کہ اس کے ایک آلہ افسر نے اس کو لگایا کہ اس کے ایک آلہ افسر نے الزام متین لگایا ہے کہ جناب یہاں پہ یہ ہوا ہے تو آپ اس کی انکواری کریں حبیر بکرم صاحب آپ نے گفتگو سنی تلال صاحب کی کیا کہیں گے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف ایک بیان ہو سکتا ہے لیکن اس میں حقیقت ہے یا نہیں انویسٹیگیشنز کے بعد پتا چلے گا لیکن اس طرح کی شعبدہ بازییں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں نگران کے اندر قانونی نظام ہے نا ہمیشہ طاقتور جو حق غصب کر لیتا ہے وہ کمزور کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ جاؤ تم عدالت چلے جاؤ حالکہ دنیا بھر میں عدالت کا نام لیتے ہیں تو حق غصب کرنے والا کامپنے لگتا ہے لیکن یہاں پر صورتحال ہمارے ہاں برقس ہے اور ایک پارٹی جس کا اپنا پینڈیٹ مشکوک ہے وہ دوسروں کو مشورہ دے دیئے کہ آپ عدالت چلے جاؤ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری عدالتوں پہ بھروسہ ہی نہیں ہے ہماری عدالتوں پہ عدالتی نظام کی توالت سے حق دار کو حق نہیں ملتا تو اس لیے کہتے ہیں کہ چلے جی آپ جائے عدالت چلے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ عدال ہماری اب الیکشن کی دورت کو بھی سوچ رہا ہے جو آگے بڑھتے ہیں دوسرا اس کی ابھی جو دیکھئے اب رانہ سناللہ صاحب ہوں یا ہماری جو پنجاب جنمنٹ کے کوئی نمائندہ ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ان پہ انزام لگا رہے ہیں کہ جی ذہنی صحیح کا تو پھر تو یہ پنجاب حکومت سے بدرجہ اولا یہ سوال بنتا ہے کہ آپ ذہنی صحت ٹیک کیے بغیر لوگوں کو اتنے اہم عدے پہ لگاتے رہے ہیں یعنی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے میڈیکل ایکر طبی طور پر وہ فٹ نہیں ہے تو آپ نے اس کو کمیشنل لگا دیئے تو یہ تو پھر پنجاب حکومت کا قصور ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تو پھر بقاعدہ طور پر کیونے منصوبہ بنایا ہوا دیکھئے یہ اس چیز کو بلٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیاقت علی چتہ صاحب کے بیان کو لیاقت علی چتہ صاحب نے اسطیفہ دیا ہے وہ بھی ریٹائرمنٹ ان کی قریب ہے یا دور ہے بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے آرام سے زدگی گزار سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک پوری مشکل کو انوائٹ کر لیا ہے اب لوگ ان کا مزاک اڑا رہے ہیں جیسے کوئی کہہ گا ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی کوئی کہہ گا انہوں نے خودکوشی کوشش کی تھی تو اس لیے پریشان تھے وہ کوئی کہہ گا ان کی گھلو پریشانی تھی کوئی کہہ گا ان کو گنتی بھول گئی تھی یہ بات نہیں ہے ان کے الزامات متین ہیں انہوں نے کمیشنر کی حیثیت میں یہ الزامات لگائے تو آپ نے کمیشنر کی حیثیت کو دیکھنا ہے نہ کہ لیاقت علی چتہ صاحب کی ذہنی صحت کو جانجنے کی اس طرح کوشش شروع کرنی جائے